السلام علیکم ایوڈیوی ورمیک بیٹھ میک چینل ایٹس می آتیا اسمان کیسے ہیں آپ سب ایہوب کہ آپ سب کا رمضان اچھا جا رہے ہیں میرا ماشا اللہ سے بہت اچھا جا رہا ہے بس تھوڑی سی گرمی ہو رہی ہے ایک دو دن پہلے بارش بھی ہو چکی ہے تو ایک دن دو دن موسم اچھا رہا لیکن اب گرمی سٹارٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بس بہتر ہی کریں اور ہم سب کو اس وبا سے بھی جان چھوڑانی ہے اور گرمی سے بھی جان چھوڑانی ہے کہ کہتے ہیں وبا گرمی کے وجہ سے جائے گی تو روزے بھی گرمی میں نہیں رکھوں گے بس اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے ریسپی کے لیے ہمیں سب سے پہلے دو چیز چاہیے وہ چاہیے ہمیں آلو چاہیے میش کر لینا اچھے طرح سہے ، تین چار آلو کافی ہوں گے ، میش کر لینا ہوں اس کے بعد ہمیں چاہیے چکن چاہیے چکن چاہیے چکن کو تین چار پیسیز لینا ہے چکن کو بوائل کر لینا ہیچی طرح سہے بوائل کر کے اس طرح چھوڑا چھوڑا سے پیسیز بنا لیں آپ اس کے بعد ہمیں چاہیے نمک چاہیے ہاتھ میں ضرورت نمک لے لیں آپ اور بلیک پیپر لے لیں زیرا اور دھنیا کا پاورڈر لے لیں ریڈ چلی کا ایک چومچ لے لیں اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم آپ لے لیں اس میں حلدی کافی ہوگی ہاف ٹی سپون سے بھی کم زیادہ حلدی نہیں استعمال کرنے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہری میرس لے لیے میں نے اس کا اچھی طرح سے پیسٹ نالیا چھوٹی سی پیالی میں نے بھر لیا ادرک لے لیا ہے ادرک بھی پیسٹ نالیا دھوڑا سے زیادہ لیا ہے اور اور لیسن میں نے کم لیا ہے ایک چمچ لے لیا اس کا پیسٹ نالیا چھوٹی سپر سپوٹی بالجر اپیسٹ نالینا اور چاہیے ہمیں دھنیا اور پدینہ دنیا اور دنیا دونوں لے تھوڑا تھوڑا سا لے ان کو اچھی طرح سے دو کے کٹ لیا دو دل سے شملہ ملے چلئے ہیں میں نے ان کو سپر بار ایک بار ایک پیسز کر لیا ہے اس کے بلکل اسی طرح سے باریک بار پیسی میں کٹ لینا دو لیئے میں نے بڑی والی شیملا میچ آپ کو جتنی ضرورت ہوتی نہیں لے سکتے ہیں اور دو پیاز لیئے میں نے دو پیاز لیئے اور ایک لیمل لیا ہے اس کے لیے تو آکر تھوڑی سا کھٹا سا جو چیز ہم بنا رہے ہیں تو اچھا لگتا ہے اگر تھوڑ سوا سا کھٹا ٹیسٹ آ رہا ہو اور یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ جوز کر سکتے ہیں ادروائیس رہنے دے کوئی بات نہیں ہے چلی سوس لیئے اور سویا سوس لیئے کے جوز کرسک ہے اکیچپ ہے تو آپ وہ ہے آپ ایٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا ہلی پینے میں ہیں تو غی بہتہ چیز نہیں ہی پنے ہوتا ہے اگرہ پین میں گھی بہتا ہے ہم نے ٹکیوں میں گھی بھی یوز نہیں کرنا اب ہم نے گرم کر لینا ہے جزیرہ لے لینا ہے زیرہ بھول لینا ہے اس میں ایٹ کر دینا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں پیاس کی ہوتا ہی تھے ہم نے ہاف پیاز ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے ہاف ڈالنی ہے ہاف ہم نے رکھ لینی ہے اور جب پیاز تھوڑا سا براؤن ہو جائے تیرہ براؤن بلکل نہیں کرنا بس تھوڑا سا ہی لائٹ براؤن ہو جائے تو اس میں ہم نے شملہ مرز جو ہم نے بار ایک بار ایک پیسیز میں کٹی ہوئی تھی دو عدد بڑے سائز کی شملہ مرز لی تھی میں نے وہ اس میں ایڈ ڈال دی ہیں تھوڑی دیر ہم نے ان کو پکا لینا ہے اگر آپ کو زیادہ اچھی طرح سے پکی ہو جائی ہے تو آپ تھوڑی دیر اس کو کور کر دیں اور اس کے بعد ہم چکن بھی ایڈ کر دیں گے اس میں ساتھ ہم سالے وغیرہ جو بھی ہم نے سارے رکھے ہوئے تھے وہ سارے ایک دفعہ ہم سالے کچھ اس میں ایڈ کر دیں گے اور دو عدد سبس میٹسے لے لیں گے ان کو کٹ لیا وہ بھی اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور جو ہم نے بنایا ہوا تھا پیسٹ لیسن ادرک کا جو رکھا ہوا تھا لیسن کا پورا پیسٹ ڈالنا ہے اور ادرک کا ہوا دینا ہے اور لیمن بھی سارا اس میں ایڈ کر دینا ہے لیمن کا جوز ایڈ کرنا ہے اس میں سارا اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد جو ہم نے سویا سوس ہے اور چلی سوس ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے آپ اپنے پیسٹ کے ایک آئیڈ کر سکتے ہیں سویا سوس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اس لئے میں تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں اور چلی سوس بھی اگر آپ نے زیادہ سپائسی کرنا ہے تو اس میں زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک یا دو چمچ کافی ہے اب ہمیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہ ہمارا جو ٹکیم نالک کے لئے پیسٹ آب وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم جو علو رکھے ہوئے تھے ان میں مسالہ ایڈ کریں گے وہی چیزیں ہمیں ساری چاہیے ریڈ چلی چاہیے زیرہ چاہیے کالی میں تھوڑی سی لے لیں اور جو پیاز رکھی ہوئی تھی وہ لے لیں اور ہاف ایسا کہ ہاف ٹیسپون آپ اس میں ڈال لیں چاہت مسالہ ڈال لیں اور ساری جو مرچیں یہ اگر آپ نے زیادہ ٹیسٹی کرنا ہے تو سائیڈ ڈال لیں ادروائز ہاف بک ہوتے ہیں اور ادرک بھی ڈال لیا ہے تھوڑا سا پیاز بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور دنیا اور جو یہ رکھا ہو تھا دنیا اور اس میں تھا پودینہ یہ ایڈ کر دیا ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور روزہ ہے روزہ میں نمک ملچہ چیک کرنی سکتے لیکن ٹھیک ہوگا اور اس کے لئے ہمیں بریڈ کرمس آئیے اور دو ادت انڈے اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم ٹکییں بناتے ہیں اس طرح آپ نے کرنا ہے تھوڑا سا لے کے اس کو چھوٹی سی آپ نے ٹکی بنا لینا ہے اور درمیان میں اس طرح آپ نے ہاتھ لکا کے کرنا ہے اور اس میں یہ والا جو ہم نے بنایا ہوا تھا مسالہ یہ درمیان میں ہم نے رکھ کے بھر لیا ہے اور اس کے اوپر ہم نا دوبارہ پھر ہم ویسے ہی لیں گی علو والا مسالہ وہ اس کے اوپر ایسے کر دیں گے سینٹر میں مسالہ اٹ کر دیں گے وہ والا اور یہ اوپر والا یہ ہے اس طرح ہم کر دیں گے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو نرم ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو گول جیسے بھی آپ نے شیپ دینی ہے گول دیں گے تو زیادہ اچھی بہتر بنے گا انڈے کے ساتھ ہم نے اس کو تھوڑا سا کوڈ کر لینا ہے اور پھر بریڈ کرمز جو تھی اس طرح سے لگا کے اس کو اس طرح اپنے سائیڈ پر رکھ جانا ہے اور اس طرح سے ریڈی ہو جانا ہے لیکن ماں نے اتنی اچھی اتنی مزرک بنی ہوئی تھی سب نے بہت زیادہ پسند کی یہ میں نے ریڈی کر لی ہیں ساری افتاری کا ٹائم بھی ہونے والا تھا تو سوچا اب اس کو میں فرائی کر لیتی ہوں ڈیپ فرائی کرنا ہے ہم نے اس کو زیادہ اوئل لینا ہے اور اس میں ڈیپ فرائی کر دینا ہے اس کو اچھی طرح سے ایک دم سے ہم نے ڈالنا ہے زیادہ گرم اوئل میں ڈالنا ہے کم گرم اوئل میں ڈالیں گے تو وہ ساری خراب ہو جائیں گی زیادہ گرم اور آپ لوگ بھی ضرور ٹیسٹ کریں اپنے گرم میں بنائیں بلیب می بہت ہی مزے کی بنی جو اس میں مسالہ میں درمیان میں ہٹ کیا تھا جب انس کو کٹ کرتے آنا درمیان مسالہ میں پھلتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا اس کا ملتے ہیں